میں ہلا سے تانگ آکے تو میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی زبا گر دیا تو میں خود بھی خود کوشی کر رہا ہوں لیکن وہ اپنی بچیوں کے ساتھ عشق کرتے تھے کہ جو بچیوں نے مو سے نکال دیا نا وہ انہوں نے پورا کرنا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ہوں سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹیوی ناظرین آج میں فیصلہ باد میں موجود ہوں یہاں پہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہوئے ہے جسے سن کے میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں ایک شخص جس نے سب سے پہلے اپنی دو بیٹیوں کا قتل کی ہے چھوڑی کے ساتھ ان کا گلہ کٹا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے خود کوشی کی ہے خود کوشی کرنے سے پہلے انہوں نے جو ایک وائز میسیج اور ایک لیٹر چھوڑا ہے پہلے وہ آپ سنیں اس کے بعد ہم ان کی فیملی سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کے انہوں نے خود کوشی کی ہے اور خود بھی خود پشی کر رہے ہیں کہ میں ساڑے جنازے جیڑے گیا کسی پہمائی کبر کر کے کسی پہن پائیدہ سامنا لینا کاردہ سارا سمان لینا ہے چکے کسی پہن پائیدہ سامنا لینا تڑی بڑی مرونی ہے اللہ حافظ جی دناغین میرے ساتھ ان کے بتیجے موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کون سا ایسی تینچن تھی جو انہوں نے ایسی کیا اسلام علیکم آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جنہوں نے کو خودکشی کی ہے وہ کیسے انسان تھے بہت ہی زیادہ نفیس نرم تربیت کیا کہ مطلب نہایت نرم تربیت کیا کبھی ان کو گصہ تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں کبھی کبھی کسے میں آئے ہوں یا کبھی کسی سے لڑائی کی یا کبھی بھی نہیں نہایت بہت نرم نفیس انسان تھے بیٹی تھے اچھی جوب بھی کرتے تھے جو بیٹیاں تھی ان کی جن کو پہلے انہوں نے قتل کیا ان کی کیا ہے جو چھوٹی بیٹی ہے وہ دس گیانہ سال کی ہے چھوٹی بھڑی جو ہے وہ پندرہ سولہ سال کی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے بتیجے ہیں تو جب آپ آتے تھے آپ کے ساتھ ان کا کیا کبھی انہوں نے بتایا تھا کہ میں کسی وجہ سے پریشان ہو یا میری کسی سے دوشمنی ہے نہیں کبھی بھی نہیں جیسے مطلب پرسو نو محرم کو گھر آئے ہیں بیٹیاں ساتھ آئی ہیں مطلب یہ تھا کہ جب سے پھوپو کی ڈیتھ ہوئی پانچ چھے مند پھوپو کی ڈیتھ ہو گئے ہیں پھر تو ان کا روز ہی بچی آتی ہیں کیونکہ دو بہنے تھیں وہ پھر روز ہی ہے کیونکہ سب سے قریب ہم تھے ساری زندگی ہیں مطلب ہمارے ساتھ اٹیاش رہی ہیں تو کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح انکر انکسان نورمل آتا ہے ملتے ہیں جس طرح ان اپنی روٹین ورک میں جس طرح روٹین وائس ملتے تھے نے دیا جائے نہ ہی وہ آئے تدفین کریں ایدی والے کریں اس کی کیا وجہ کچھ آپ کے ذہن میں پتہ کیا وہ بڑے خودگرس انسان تھے کہ کبھی وہ آپ گھر میں ہمارے مہمان بھی آئے نا تو انہوں نے پانی بھی پینا نا خود اٹھ کے پینا نا کسی کو کہنا مجھے پانی بلا دو مطلب خودگرس انسان تھے اور وہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ میری ایدی والوں کو دیتا رہے ہیں مطلب کسی کے اوپر میرا برڈن نہ آئے جی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کفن دفن کا ان کے اوپر کوئی کرزہ وغیرہ تھا یا کسی سے دشمن نہیں تھی ان کی نہیں ان کے اوپر کرزہ تھا وہ بھی ہمیں مطلب فیملی میمبرز کو ان کے جو انہوں نے وہ لکھا ہے لیٹر اس کے ساتھ ہی بتا چلائے کہ ان کے اوپر کرزہ تھا کبھی انہوں نے ہم سے شیر نہیں کیا کیونکہ ہم لوگ لوگ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آئے ہوتے تھے بچیاں آجاتی تھی کہ اکیلی گھر میں کیا کرنا تھا تو کبھی انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے اپنا میرا ایک لاکھ پتالیس ہزار میرا رینٹ ایم کان کا تو جی میں میں ہلا ستانگا آکے تو میں نے اپنی بیٹھیوں کو بھی زبا کر دیا تو میں خود بھی خود کوشی کر رہا ہوں بس انہوں نے یہ اس میں لیٹر میں سناسا یہ تحریر لکھی اور اپنے سائنگ سگ نیچر کی ہے بس یہ واقعہ انہوں نے ہوش میں کی ہے کوئی نشہ بغیرہ کچھ اس طرح کی چیز تو نہیں لیتے نہیں نہیں انہوں نے کبھی اسپاری بھی نہیں کوئی کھائی نہ کبھی سادہ سیگریٹ بھی نہیں پیا ہم لوگوں نے جو ضرور کیا ہم لوگوں نے یہی میں تو ضرور کر رہا ہوں کہ وہ ڈپریشن میں تھے کیونکہ پھوپو کی ڈیتھ کو ابھی چھیک سبند ہوئے ہیں ان کی وائف کی ڈیتھ کو انہوں نے پھوپو کی جب ڈیتھ کے مینے بعد جوب چھوڑ دی اپنی سکین وائیڈ میں مینجر تھے جوب چھوڑنے کے بعد وہ ڈپریشن میں تھے بہت زیادہ لیکن کبھی انہوں نے ہمیں شوڑنے دیا کبھی کہ ہم سے بات نہیں کی اپنے بھائن بھائنوں سے کبھی یہ بات نہیں کی اچھا جو ان کی بچیاں تھی ان کے ساتھ کیسا رہ بہیا تھا بہیا تھا بچیوں کے ساتھ جو سارے ہی پیار کرتے ہیں بلے بچوں سے لیکن وہ اپنی بچیوں کے ساتھ عشق کرتے تھے کہ جو بچیوں نے مو سے نکال دیا نا وہ انہوں نے پورا کرنا ماننا تو بہت دور کے بعد کبھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بچیوں کو ڈانٹا بھی ہو مانتہا کیا بچیوں سے بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم یہ واقعہ جن کے ساتھ پیش آیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ڈziechlag کیا ہے وہ آپ کی کیا لگتے ہیں بھائی تھے کچھ بھائی تھے کچھ بہیاں نے کیسا بھائی ہم نے کچھ نہیں بتاتے تھے میں و کوئی مسئلہ وغرہ ہو تو وہ دیکھ کر لیتے ہمیں کچھ نہیں بتاتے تھے آپ سلام علیکم کام مولا گا تے یون کی یہ اس سے پہلے ہوئی تھی میں آیا تھا بچوں کو ملکے گیا بھائی کو ملکے گیا اور ان سے پیار کیا اور وہ پریشان تھے بیوی ان کی فوت ہوگی سے اس کی وجہ سے وہ پریشان تھے کافی کچھ گریلو مصروع پریشانیاں تھیں اس کی وجہ سے وہ پریشان تھے ناظرین گربت بے روزگاری مہنگائی کی وجہ سے تانگ آکے ایک باپ نے دو بیٹیوں کو قتل کیا اس کے بعد خودگوشی کر لی اس کے ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار بے حس حکمران ہے جو اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور مزے سے سو رہے ہیں انہیں نہیں پتا ہم حکمران ہیں اور ہماری عوام بیچاری مار رہی ہے بے روزگاری کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے کہ کوئی اور باپ اپنی بیٹی کو ایسے قتل کرے اور یہ واقعہ ہو خدا کے لیے میری حکمرانوں سے اپیل ہے کہ وہ اٹھیں جا گے اور غریب عوام کی آواز بنے ان کا سہارا بنے اس کے ساتھ اپنی میزبن اینکر سونے کو جادہ دے اللہ